رہے گی سادہ کتاب کب تک کبھی تو آغازِ باب ہوگا رہے گی سادہ کتاب کب تک کبھی تو آغازِ باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا معزز خواتین و حضرات ہم نے اس دو دن کی کانفرنس پہ محترمہ آسمہ جانگیر کے افکار ان کے ویجن ان کے دیئے ہوئے راستے کو اجاگر کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ آسمہ نے اپنے سب سے بڑے جو مخالف تھے ان کے نظریات کو بھی انٹرٹین کیا اور ہم نے خاص طور پہ یب ان کا الیکشن تھا ان لوگوں نے جنہوں نے انتہائی غلیب پروپیگنڈا بھی کیا ان کے بھی جب مشکل کا وقت آیا تو محترمہ نے ان کے لیے بھی اپنا علم بلند کیا لیکن آج اس کانفرنس کے اختتام پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا آرٹیکل نائٹین جو فریڈم آف ایکسپریشن کی گارنٹی دیتا ہے آج آپ نے دیکھا کہ آپ کے حال میں ساری تاریں کارڈ دی گئیں یہ جمہوری حکومت ہے اس سے وز صورتحال کبھی ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی نہیں آئی جس میں میڈیا کی پابندی یا زبان پہ پابندی لگا دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے میں رائے متین کرنی ہوگی شہری ازادیوں کے لیے اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنی معیشت کے لیے اپنے اس ملک کی بقا کے لیے ہمیں خود کھڑے ہونا ہوگا یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ لوہے کی ٹوپیاں پہنا دی جاتی ہیں تاکہ یہ دماغ جو ہیں گروہ نہ کر سکیں ان کی سوچ جو ہے وہ ڈیویلپ نہ ہو سکے لیکن ہم یہ ساری دنجیریں توڑ کے ہم نے آگے چلنا ہے اور اس ملک میں ٹو جمہوریت جو ہے وہ اس کو لے کے آنا ہے اسی لیے میرے دوست پی ایم ایل این سے پاکستان پیپلز پارٹی سے باقی تمام جماعتوں سے یہاں آئے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو میں ہمیشہ ایک بات کی جو کہ محترمہ آسوہ کا بھی مشن تھا اور اس محترمہ کے خیالات کی ترجویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ہو دے صرف ہو دے مست اچھپٹ کرو بلکہ آپ اس ملک میں صحیح جمہوریت کے لیے اصل ڈیموکریٹک فورسز کو سپورٹ کرتے ہوئے نظام کی تبدیلی کی بات کرو نظام کی تبدیلی کے بغیر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو صحیح راستہ نہیں بکھا سکیں گے میں انہی ریماس کے ساتھ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے سپریم کورٹ بار میں بھی ہمیں سپورٹ کیا اور آج انہوں نے اس کانفرنس کے لیے ٹائم نکالا اور تمام مقررین جنہوں نے اس میں پارٹیز پیٹ کیا ان کا بھی شکریہ توہمت لگائی ساغر پر یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے بہت مہربانی ناظرین سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ خاص طور پر میں بھول گئی کہنا ہمارے موڈریٹرز کا بہت بہت شکریہ سمینہ احمد صاحبہ کو میں دیکھ سکتی ہوں سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ہر سال ہماری اس کانفرنس کو کامیاب بناتے ہیں ہم آزادی اظہار رائے میں یقین کرتے ہیں چاہے اظہار اظہار رائے وہ کسی کی بھی ہو علی وزیر صاحب کی ہو موسن داور صاحب کی ہو اور سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف صاحب کی ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم سب کے لئے کھلا رہے کہ پاکستان آزاد اور شہر کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جو ہمیشہ دل کھول کے ہماری اس کانفرنس کا خیر مقدم کرتا ہے یہی وہ شہر ہے سیز احمد سیز کا یہی وہ شہر ہے حبیب جالب کا یہی وہ شہر ہے آسمہ جہانگیر کا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جد و جہد کیسے ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دو دن لگاتار ہماری کانفرنس میں آتے رہے آپ ہی حسن ہیں ہماری کانفرنس کا اور آخر میں چونکہ بھون صاحب نے بھی کچھ شیر پڑھ دیئے ہیں تو میں بھی ایک پڑھ دیتی ہوں شب کے صفا دیتی